بسکشی کھیلنے والے گھوڑ سواروں کو چپنداز کہا جاتا ہے اس کھیل میں آپ کو میدان کے دوسرے سرے سے ایک مردہ بچڑے یا دمبے کو چھین کر میدان کے درمیان میں بنے ہوئے دائرے میں پھینک نہ ہوتا ہے چپنداز لاتھیوں سے ایک دوسرے کے گھوڑوں پر وار کرتے ہیں کھیل کے زوابط کے مطابق انہیں ایک دوسرے کو مارنے کی اجازت تو نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے گھوڑے کو مارنے کے لیے ان کے پاس چھڑی ہوتی ہے جو گھوڑ سوار کو بھی لگ سکتی ہے اور اس سے اکثر کھلاڑی زخمی ہو جاتی ہیں اب بسکشی کے مقابلوں میں وہ رنگ نہیں رہا جو پہلے تھا آج کل جب لوگوں کے لیے اپنے خاندان کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہے تو گھوڑے پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تو بہت ہی مہنگا شوق ہے ہاں ایسے لوگ اب بھی ہیں جو بمشکل اپنے گھر چلا پاتے ہیں مگر اس تمام جد و جہد کے باوجود گھوڑے بھی پال رہے ہیں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف ایک گھوڑے کے لیے روزانہ پانچ سو افغانی لیتا ہے اور مزید دو ہزار افغانی ہر روز گھوڑے کی خوراک اور دوسرے اخراجات پر لگ جاتے ہیں اس حساب سے ہر گھوڑے پر ایک ماہ کے اخراجات پچھتر ہزار افغانی ہیں ملک کے روز بروز بتر ہوتے ہوئے حالات نے افغانستان کے لاکھوں افراد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو فرار ہو کر ایران یا ترکی چلے گئے ہیں انہوں نے مجھے بھی ملک چھوڑنے کو کہا مگر میں نہیں گیا کیونکہ گھوڑے پالنا میرا شوق ہے اور میں ہمیشہ یہی رہ کر یہ شوق پورا کرتا رہوں گا مگر جن لوگوں نے اپنے اس شوق کی خاطر ملک نہیں چھوڑا ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں گھوڑ سوار دس سے بیس ہزار ڈالر کا مالیہ کرتے تھے مگر آج کل تو اس کھیل کے ایسے مانے ہوئے گھوڑ سوار بھی جو کسی زمانے میں بہت مصروف تھے اپنی آمدنی سے محروم ہو گئے ہیں اور کسی کام یا عجرت کے بغیر شہر میں مارے مارے پھر رہے ہیں فرہاد صرف اس لیے اپنا مشغلہ جاری رکھنے کے اہل ہیں لیکن ان جیسے دوسری چپ اندازوں کو انہی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن سے افغانستان کی بیش تر آبادی دو چار ہیں بسکشی، مرغوں یا پٹیروں کی لڑائی اور کتوں کی لڑائی ان کھیلوں میں شامل ہیں جن پر طالبان حکومت نے اپنے پہلے دور حکومت میں انیس سو نوے کی دہائی میں پابندی آئیت کر دی تھی خالد عمید، وائس آف امریکہ، واشنگٹن